ایک دس ماہ کی بچی نے اپنے ہی پیٹ میں اپنے ہی بھائی کی نو ماہ تک پربریش کی جیہا جی ناظرین یہ حران اور پریشان کردن والی بات ہے لیکن ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اور اب پھر ہوا ہے اللہ نے ہمارے لئے اس دنیا میں بہت سی نشانیاں چھوڑی ہیں اور ان میں سے یہ ایک نشانی ہے بسم اللہ علیکمالہ ورحم transformative السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہیں میں آپ کو اپنے اس ٹینل پر خوش آمدید کہتا ہوں فیٹس ان فیٹو ایک میڈیکل ٹرم ہے جس میں ایک بچے کے پیٹ میں دوسرا بچہ پلتا ہے پاکستان کے علاقے سادھ کا باد میں ایک بچی کے پیٹ میں اس کا بھائی پل رہا تھا گھر والوں کو لگا کہ رسولی ہے لیکن جب وہ اس بچے کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے تو اندر سے ایک اور بچہ نکلا تاریخ میں پہلی دوہ ایک آپریشن کی ہے جس میں دس مہینے کے بچہ جو ہمارے پاس پریزنٹ کیا تھا پین ابڈامین اور ابڈامین میس کے ساتھ تو ہم نے اس کا آپریشن کیا اس میں بچے کے اندر ہی ایک بچہ تھا جس کو ہم میڈیکل ٹرم ہے فیٹس ان فیٹو کہتے ہیں یہ ایک ریئر کنجنیٹل ہے ناملی ہے جس میں جو ٹوینز ہوتا ہے بچے کے پیٹ کے اندر ہی بننا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت ریئر ڈیزیز ہے ناملی ہے یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے جیسے پوری دنیا میں دوستوں سے بھی کم جو ہیں وہ یہ کیس ریپورٹ کیے گئے ہیں اور اس کا ایک یہ وہ اوفیشلی ریپورٹ کیا گیا ہے کہ پانچ چلاک بچوں میں سے کوئی ایک ایسا کیس نکلتا ہے دوزار آٹھ میں ایسے دو کیس آئے تھے جس میں بچوں کی بدائش کے بعد پتہ چلا کہ ان کے پیٹ میں بچے بھی ہیں اور تقریباً پانچ سال تک ان کے جو ہے وہ ریگولر چیک اپس ہوتے رہے ہیں اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ ٹھیک تھے اور کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی ان کے اندر کہ جس سے ان کی مطلب دیتھ ہو جائے یا کوئی بھی کیس اس طرح کا نہیں نکلا ان میں سے کوئی ایسا ڈیز کوئی ایسا مطلب کچھ بھی ان میں سے نہیں نکلا لیکن ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ان کے جو بچنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں اور کافی بچے جو ہیں ان کی دیتھ بھی ہوئی ہے چارج ویلیم نے اٹھارہ سو آٹھ میں اس کا بتایا تھا اس میں بچنے کے چانسز بھی کم بتایا گئے ہیں جسے اللہ رکھے اور یہ نعمتیں یہ نعمت بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کو ایک موجزہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ سے بات ہے ہم نے اللہ پاک کو دیکھا تو نہیں ہے نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے لیکن ان کی ان نشانیوں کی ورہ سے جو ہے وہ ان کا پتا چلتا ہے یہ بہت کم ہے پاکستان میں بھی ایسے کیس جو ہے وہ افیشلی ریپورٹ نہیں کیے گئے لیکن یہ پہلا کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے لیکن پوری دنیا میں ایسے کافی جو کیس ہیں وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں ساتھ کاباد میں جو یہ ایک موجزہ ہی کہہ لیں اب موجزہ ہوا ہے ایک بچی کا وہ بچی خطرے سے باہر ہے اس میں اس کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے الحمدللہ بچہ کی پیڑ سے جو بچہ فیٹس نکالا ہے وہ بڑی تسلیح سے آرام سے نکالی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں ناظرین تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ